روزہ رکھ کے توڑ دینا باقی یار امینوں میں دو مہینے کے روزہ مسلسل اس طرح رکھنے ہوں گے ایک روزہ کا جان بوجھ کے روزہ کا کفارہ یہ ہے جان بوجھ کا روزہ توڑا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ دو مہینے کے ایسے روزے رکھیں گے جس میں کوئی وقفہ نہیں آنا چاہیے اگر اٹھاون روزے رکھے اور ایک روزہ جو اے نا فرض کیا ان سٹھویں روزہ چھوڑ دیا تو پھر اب نے اس رسلے دو مہینے کے رکھنے ہیں اصل باقی بتا کیا ہے روزہ کی اہمیت وہ یہ ہے کہ مسلمان کو یہ بتایا جائے کہ تُو دو مہینے روزہ رکھ کے بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکا جو ایک روزہ رکھ کے تو پہنچ سکتا تھا جیسے تُو نے جان بوجھ کا توڑ دیا یہ اتنی اہمیت ہے کہ اب دوبارہ تُو اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا بلکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھایا جی کہ اگر کوئی مسلمان روزہ کی اہمیت جانتا ہے تو اس سے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سال کے باقی گیارہ مہینے وہ روزہ رکھ لے لیکن رمضان کے ایک روزہ کا برابر وہ گیارہ مہینے کے روزے بھی نہیں بن سکتے ہیں